دیکھئے بے کتاب پر سبب اورہ مستریہ گویند اچھا بے حروف عاملہ کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ وہ حروف جو عمل کرتے ہیں وہ دو قسم پر ہیں کچھ اسم میں عمل کرتے ہیں اور کچھ فیلے مزارے میں پہلی فصل میں ان حروف کا بیان گزرا تھا جو اسم میں عمل کرتے ہیں اور انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ وہ پانچ قسم پر ہیں نمبر ایک حروف جارہ نمبر دو حروف مشابہ بفعل اور نمبر تین ما اولا مشابہ بلیسا اور نمبر چار لا نفی جنس اور نمبر پانچ حروف نیدہ حروف نیدہ تو یہ پانچ قسم پر تو حروف جارہ کے بارے میں انہوں نے آپ کو بتلایا کہ وہ سترہ حروف ہیں اسم پر داخل ہوتے ہیں اور اسم کو جر دیتے ہیں اس کے بعد حروف مشابہ بفعل کے بارے میں بتلایا کہ وہ چھے حروف ہیں اِنَّا أَنَّا كَأَنَّا لَاكِنَّا لَيْتَا لَعَلَّا اور یہ ایک اسم اور ایک خبر پر داخل ہوتے ہیں یہ دو اسموں پر داخل ہوتے ہیں پہلے کو نصب دیتے ہیں اور دوسرے کو رفع اور پہلے کو ان کا اسم کہتے ہیں جس کو یہ نصب دیتے ہیں اور دوسرے کو دوسرے کو ان کی خبر جس کو یہ رفع دیتے ہیں اس کے بعد مَا اُلَا مُشَابِ بِلَيْسَا اس کے بارے میں پڑھا آپ نے مَا اُلَا مُشَابِ بِلَيْسَا یہ لَيْسَا کے مشابے ہیں یعنی جیسے لَيْسَا لَيْسَا دو اسم چاہتا ہے پہلے اسم کو رفع دیتا ہے اور دوسرے کو نصب اسی طرح مَا اُلَا بھی دو اسم چاہتے ہیں پہلے کو رفع دیتے ہیں اور دوسرے کو نصب نیز لَيْسَا جیسے نفی کلام میں پیدا کرتا ہے اسی طرح مَا اُلَا بھی کلام میں نفی پیدا کرتے ہیں اور پھر ما اور لا میں فرق یہ ہے کہ ما معرفہ اور نکرہ دونوں پر داخل ہوتا ہے جبکہ لا جو ہے وہ صرف نکرہ پر داخل ہوتا ہے اس کے بعد لا نفی جنس کے بارے میں آپ نے پڑھا تھا اس کے بارے میں کافی تفصیل بیان ہوئی تھی کہ لا نفی جنس جو ہے یہ اصل میں جنس کی نفی کے لیے نہیں آتا بلکہ جنس سے صفت کی نفی کرتا ہے جیسے لا رجولہ ظریفن کیا معنی کہ کوئی آدمی خوش مزاج نہیں ہے تو یہاں آدمی کی نفی نہیں کی گئی کہ کوئی آدمی نہیں ہے بلکہ آدمی کی ایک صفت یعنی خوش مزاج ہونے کی نفی کی گئی ہے تو لا نفی جنس وہ جنس کی نفی کے لیے نہیں آتا بلکہ جنس سے صفت کی نفی کرتا ہے تو اصل میں گویا یہاں مضاح محضوف ہے لا نفی صفت جنس لا نفی صفت جنس تو مختصر کرنے کے لیے صفت کو حضف کر دیا اور لا نفی جنس اس کا نام رکھ دیا اور یہ لا نفی جنس کا اسم کبھی منصوب ہوتا ہے کبھی مبنی علی الفتح ہوتا ہے اور کبھی یہ ملغا عنی العمل ہوتا ہے یعنی عمل نہیں کرتا میں نے تفصیل بیان کی تھی کہ لا نفی جنس کا اسم مبنی علی الفتح ہوگا جب تین شرطیں پوری ہوں پہلی شرط یہ کہ وہ اسم لا کے ساتھ جڑا ہوا ہو دوسری شرط کہ وہ نکیرا ہو تیسری شرط کہ وہ مفرد ہو یعنی مضاف یا مشابہ مضاف نہ ہو جب یہ تینوں شرطیں پوری ہوں گی تو لا نفی جنس کا اسم مبنی علی الفتح ہوگا جیسے لا رجولہ فی الدار تو یہ لا رجولہ یہ رجول کیا ہے اس وقت مبنی ہے کیسے پتا چلا آپ کو یہ کہ مبنی ہے کیونکہ اس پر تنوین نہیں آ رہی مانع تنوین تو دو چیزیں ہیں جس اسم پر تنوین آتی ہو اور اس پر دو چیزوں میں سے کوئی ایک آ جائے تو پھر اس پر تنوین نہیں آتی یا تو اس پر علف لام آ جائے یا اس کی اضافت ہو جائے اور آگے مضافلے آ جائے تو پھر تنوین نہیں آتی لیکن لا رجولہ فی الدار یہاں نہ علف لام ہے نہ آگے مضافلے ہے پھر بھی اس پر تنوین نہیں آ رہی معلوم ہوا یہ کیا بن چکا مبنی بن چکا ہے بھئی اور اگر تیسری شرط پوری نہ ہوئی یعنی لا کا اسم لا کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور وہ نقرہ ہے لیکن تیسری شرط کے مفرد ہو وہ شرط پوری نہیں یعنی مضاف ہے یا مشابہ مضاف ہے تو اس صورت میں لا نفی جنس کا اسم منصوب ہوتا ہے اس پر نصب آتا ہے جیسے لا غلام رجولین ضریف فی الدار تو لا غلام رجولین یہ غلام رجولین یہ لا کے ساتھ جڑا بھی ہوا ہے یہ نقرہ بھی ہے کیونکہ نقرہ کی اضافت نقرہ کی طرف ہو جائے تو وہ نقرہ ہی رہتا ہے البتہ تیسری شرط پوری نے یہ مفرد نہیں ہے بلکہ مضاف ہے تو اس لئے یہ مبنی علی الفتح نہیں ہے بلکہ یہ منصوب ہے اور اسی طرح مشابہ مضاف بھی بھئی مشابہ مضاف میں نے آپ کو بتلایا تھا وہ ہوتا ہے وہ اسم جو کسی دوسرے اسم کا محتاج ہو یوں کو کسی دوسرے لفظ کا محتاج ہو اپنا معنی پورا ادا کرنے میں جیسے طالعن کا معنی چڑھنے والا اب کیا معنی پہاڑ پر چڑھنے والا یا درخ پر چڑھنے والا یا چھت پر چڑھنے والا تو اس کے لئے آگے ایک مفعول چاہیے تو طالعن جبلن اب معنی پورا ہو گیا معلوم ہوا کس پر چڑھنے والا پہاڑ پر تو جیسے مضاف محتاج ہوتا ہے مضاف نیلے کا اسی طرح مشابہ مضاف جو ہے وہ بھی آگے ایک اسم کا یا ایک لفظ کا محتاج ہوتا ہے تو دونوں کا حکم ایک ہی ہے دونوں کا لا نفی جنس کا اسم اگر ساتھ جڑا ہوا ہو نکیرا ہو اور مفرد نہ ہو یعنی مضاف یا مشابہ مضاف ہو تو وہ منصوب ہوتا ہے اور اگر پہلی دو شرطوں میں سے کوئی پوری نہ ہوئی یعنی لا کا اسم ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے یا لا کا اسم معرفہ ہے تو پھر تقرار لا بھی ہوگا اور اس کے ساتھ ایک اور اسم بھی ویسا ہی آئے گا جیسے لا زیدن فی الداری ولا عمرن دیکھو زید ساتھ جڑا ہوا ہے لیکن نکیرا نہیں ہے بلکہ معرفہ ہے تو ایک اور لا اور اس کے ساتھ ایک اور معرفہ لانا پڑا لا زیدن فی الداری ولا عمرن اور اگر نکیرا ہو لیکن درمیان میں فصل ہو تو بھی اسی طرح ہے پہلی شرط کیا تھی ساتھ جڑا ہو وہ پوری نہ ہو یعنی درمیان میں فصل آجائے لا فی الداری رجلن ولا امراتن دیکھو ایک اور لا لانا پڑا کیونکہ لا فی الداری رجلن لا کے بعد فی الدار آ گیا جار مجرور آ گیا اسم دور چلا گیا تو ایک اور لا لانا پڑا اور ایک اور اسم لانا پڑا تو لا اس صورت میں لا ملغا عن العمل ہے لا عمل نہیں کرے گا تو زیدن جو مرفوع ہے وہ ابتداء کی بینا پر ہے اور ابتداء کسے کہتے ہیں میں نے آپ کو بتلایا تھا کسے کہتے ہیں ابتداء عاملِ معنوی یاد رکھو دو ہی عاملِ معنوی ہیں ایک اسم میں ہے ایک فیل میں ہے فیل میں عاملِ فیلِ مزارے میں عاملِ معنوی کیا کہ وہ عاملِ ناصب یا عاملِ جازم سے خالی ہو جب کوئی ناصب بھی نہیں ہے جازم بھی نہیں ہے تو وہ مرفوع ہوگا بس یہ عاملِ معنوی ہے طلبہ پریشان ہوتے ہیں پتہ نہیں عاملِ معنوی کیا چیز ہے بس فیلِ مزارے پر ناصب بھی نہیں ہے اور جازم بھی نہیں ہے تو وہ مرفوع ہے اور یہی عاملِ معنوی ہے یعنی لفظوں میں کوئی عامل نہیں تو عامل کیا ہوا معنوی ہوا اس لئے اس پر رفع آیا کیونکہ رفع خود بخود نہیں آتا رفع کے لئے کیا چاہیے عامل چاہیے تو یہاں پر فیل مزارے پر رفع آیا آپ سے کوئی کہے یہ رفع کیوں آیا تو رفع تو خود بخود نہیں آتا اس کے لئے تو کوئی عامل چاہیے تو کوئی اگر آپ سے پوچھے فیل مزارے میں عامل کیا ہے اس پر رفع آپ کیوں پڑھ رہے ہیں رفع تو خود بخود نہیں آتا تو آپ کیا کہیں گے عامل معنوی ہے کیا عامل ہے کہ اس پر کوئی ناصب اور جازم عامل نہیں تو یہی عامل معنوی ہے اسی طرح بھئی اسم کے اندر بھی اسم کے اندر جو عامل معنوی ہے وہ ہے ابتداء اور یاد رکھنا یہ ابتداء صرف دو چیزوں میں عامل ہے کونسی دو چیزیں ہیں مبتداء اور خبر بس یہ دو ہیں ان کے اندر عامل معنوی ہے یعنی لفظوں میں کوئی عامل نہیں لیکن دونوں پر رفع ہے پھر رفع کیوں آ رہا ہے ان میں عامل کیا ہے معنوی وہ ان کو رفع دے رہا ہے اور اس کا نام ہے ابتداء مبتداء میں بھی عامل ابتداء خبر میں بھی عامل ابتداء اور ابتداء کسے کہتے ہیں میں نے بتلایا تھا کسی اسم کا عامل لفظی سے خالی ہونا اس طور پر کہ وہ مصند ہو یا مصند دیکھا اب صرف مبتداء خبر رہ گئے مبتداء کیا ہوتا ہے مصند علے اور خبر کیا ہوتی ہے مصند تو یہ مصند علے ہے اور یہ مصند ہے اور عامل لفظی سے خالی ہیں بس اب ان میں عامل کیا ہوا ابتداء عامل معنوی ہوا تو بس عامل لفظی سے خالی ہونا اور اس کے باوجود رفع کا آنا معلوم ہوا ان میں عامل معنوی ہے تو لہذا لا زیدن فداری ولا عمرن تو یہاں زیدن میں عامل کیا ہے ابتداء اور لا ملغا عن العمل ہے تو زیدن مرفو ہے مبتداء ہونے کی وجہ سے اور لا فداری رجلن والامرأتن یہاں پر بھی رجلن کیا ہے مرفو ہے کس وجہ سے ابتداء کی وجہ سے یہ مبتداء ہے لا ملغا عن العمل ہے اور اگر اگر تینوں شرطیں پوری ہوں لیکن لا کا تقرار ہو اور اس کے ساتھ ایک اور اسم کا بھی تقرار ہو جیسے لا حولہ ولا قوتہ الا باللہ تینوں شرطیں پوری ہیں لا حولہ دیکھو لا کا اسم لا کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور نیز نکیرا ہے اور نیز مفرد ہے مضاف یا مشابہ مضاف بھی نہیں تینوں شرطیں پوری ہیں لیکن لا کا تقرار ہو رہا ہے آگے ایک اور لا آ رہا ہے لا حولہ ولا قوتہ ایک اور لا بھی ہے اور اس کے ساتھ ایک اور اسم بھی ہے تو ان جیسی جگہوں پر انہوں نے آپ کو بتلایا تھا پانچ طرح پڑھنا جائز ہے پہلی صورت کیا لا حولہ ولا قوتہ الا باللہ یعنی دونوں اسم مبنی علی الفتح ہو جائیں گے دونوں اسم اور یہ سب سے افسح لغت ہے بھئی یعنی یہ اس طریقے سے پڑھنا سب سے اعلی ہے باقی صورتیں بھی پڑھنا ٹھیک لیکن سب سے اعلی صورت یہ ہے کہ اسی طرح پڑھا جائے لا حولہ ولا قوتہ الا باللہ دونوں جز مبنی علی الفتح ہو اور دوسری صورت ہے لا حولن ولا قوتن الا باللہ اور تیسی صورت کیا ولا حولہ ولا قوتن الا باللہ اور چوتھی ہے ولا حولن ولا قوتہ الا باللہ اور پانچویں ہے ولا حولہ ولا قوتن الا باللہ یہاں میں نے آپ کو بتلایا تھا تین طرح کے نام ہیں رفعن نصبن جرن یہ کس کے ساتھ خاص معرب کے ساتھ اور زم فتح کسر مبنی کے ساتھ اور زم فتح کسر اور دونوں کے ساتھ یہ عام ہیں دونوں کے لئے استعمال ہوتے ہیں یہ دونوں جوز کیا ہیں مبنی ہیں مبنی علی الفتح مبنی علی نصب نہیں کہیں گے حالانکہ فتح وہ بھی زبر کی صورت میں نصب بھی عموماً زبر کی صورت میں لیکن نام الگ الگ تو یہ کیا ہے مبنی ہے تو کیا کہیں گے مبنی علی الفتح اور وَلَا حَوْلٌ وَلَا قُوَّةٌ اِلَّا بِاللَّا یہاں پر معرب ہے تو دونوں جوز دونوں جوز مرفوع ہیں وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةٌ اِلَّا بِاللَّا یہ کیا ہے مبنی علی الفتح اور وَلَا قُوَةٌ یہ کیا ہے مرفوع ہے معرب ہے آگے آیا وَلَا حَوْلٌ وَلَا قُوَةً إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا حَوْلٌ یہ کیا ہے مرفوع ہے معرب ہے اور وَلَا قُوَةً إِلَّا بِاللَّهِ یہ مبنی علی الفتح ہے آخری صورت آگئی وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَةً إِلَّا بِاللَّهِ لَا حَوْلَ یہ مبنی علی الفتح وَلَا قُوَتًا منصوب ہے معرب ہے اور پانچویں قسم پڑی تھی وہ حروف جو اسم میں عمل کرتے ہیں وہ ہیں حروف ندہ اور انہوں نے آپ کو بتلایا حروف ندہ پانچ ہیں یا آیا حیاء اور حمزہ مفتوحہ اور ان کا منادہ اگر مفرد معارفہ ہو تو وہ مبنی علی الزم ہوگا منادہ کیا ہو مفرد معارفہ دونوں شرطیں پوری ہو مفرد ہو میں نے بتایا تھا مفرد نح میں چار چیزوں کے مقابلے میں آتا ہے کبھی مفرد کس کے مقابلے میں آئے گا مرقب کے مقابلے میں کبھی مفرد کس کے مقابلے میں تسنیہ اور جمع کے مقابلے میں اور کبھی مفرد پھر دوہرائیں کبھی مفرد کس کے مقابلے میں آتا ہے مرقب کے مقابلے میں کبھی مفرد کس کے مقابلے میں آتا ہے تصنیہ اور جامعہ کے مقابلے میں اور کبھی مفرد کس کے مقابلے میں آتا ہے جملے کے مقابلے جو بھی ترتیب کی ضروری نہیں ہے کبھی مفرد کس کے مقابلے میں آتا ہے جملے کے مقابلے میں اور کبھی مفرد مضاف یا مشابہ مضاف کے مقابلے میں آتا ہے اور یہاں پر جو آیا کہ منادہ مفرد معرفہ ہو تو یہ مفرد کس کے مقابلے میں مضاف اور مشابہ جب کہہ دیا مفرد ہو معلوم ہوا نہ مضاف ہو اور نہ مشابہ مضاف ہو پیچھے جو لا نفی جنس کے اندر میں مفرد کی قید آئی تھی وہاں بھی مفرد کس کے مقابلے میں تھا مضاف اور مشابہ مضاف کے مقابلے میں تھا تو انہوں نے کہا کہ منادہ جب مفرد معرفہ ہو مفرد ہو یعنی مضاف یا مشابہ مضاف نہ ہو اور معرفہ ہو معرفہ میں نے بتلایا تھا کہ جیسے الافلام کے ذریعے کوئی اسم معرفہ بن جاتا ہے اسی طرح یہ حرف نداج اس اسم پر داخل ہوتے ہیں یہ بھی اس کو کیا بنا دیتے ہیں معرفہ بنا دیتے ہیں معرفہ بنا دیتے ہیں تو یہ دونوں آلہ تعریف ہوئے آلہ وہ چیز جس کے ذریعے کوئی کام سرانجام دیا جائے اس کو آلہ کہتے ہیں جیسے قلم لکھنے کا آلہ ہے عینق دیکھنے کا آلہ ہے تو اس کو آلہ کہتے ہیں تو یہاں پر بھی الافلام اور یا کیا ہیں آلہ تعریف الافلام اور حروف نداء کیا ہیں آلہ تعریف یہ جس اسم پر داخل ہوتے ہیں اس کو معرفہ کر دیتے ہیں تو لہٰذا انہوں نے کیا کہا منادہ مفرد معرفہ ہو تم ابنی علیہ الزم ہوگا مفرد ہو کس کو نکال دیا مضاف اور مشابہ مضاف کو اور معرفہ ہو تو معرفہ ہونا عام ہے چاہے قبلا نداء ہی معرفہ ہو چاہے بعدا نداء معرفہ بن جائے قبلا نداء ہی معرفہ ہو مثلا زید زید کا لفظ علم ہے تو یہ پہلے سے ہی معرفہ اور ایک ہے رجل رجل ویسے تو نکرہ ہے لیکن جب اس پر حرف نداء داخل ہوگا یا رجلو اب یہ کیا بن گیا معرفہ بن گیا تو بس معرفہ ہونا عام ہے چاہے پہلے سے ہی معرفہ ہو چاہے حرف نداء کے داخل ہونے کی وجہ سے کیا بن جائے معرفہ تو جب یہ دونوں شرطیں پوری ہوں گی کہ مناداء مفرد ہو اور معرفہ ہو تو وہ مبنی علی الزم ہوگا تو کیسے کہیں گے یا زید یا زید یہ مبنی ہے زمہ پر آپ کو کیسے پتا چلا یہ مبنی ہے تنوین نہیں آرہی حالانکہ تنوین ویسے تو زیدن پر تنوین آتی ہے جا انی زیدن رأیتو زیدن مررتو بھی زیدن لیکن یہاں تنوین نہیں آرہی نہیں آرہی معلوم ہو یہ کیا بن چکا مبنی مبنی بن چکا اور دونوں شرطیں پوری ہیں دیکھو یہ مفرد ہے مضاف یا مشابع مضاف بھی نہیں یہ زید کا لفظ اور معرفہ ہے پہلے سے ہی معرفہ ہے یا دوسری مثال یا رجل تو یہ مبنی علی الزم نہ کہیں مبنی ہوگا علامت رفع پر منادہ مفرد معرفہ ہو تو وہ مبنی ہوگا علامت رفع پر جو بھی رفع والی علامت ہوگی اسی پر مبنی بن جائے گا لہذا یا رجلانی یہ رجلانی اس وقت کیا ہے مبنی ہے کیونکہ اس کا رفع آتا ہی کس کے ساتھ ہے علف کے ساتھ یا مسلمون یہ مسلمون اس وقت کیا ہے مبنی ہے دونوں شرطیں پوری ہیں دیکھو یا مسلمون میں یہ مفرد بھی ہے مضاف یا مشابہ مضاف نہیں اور نیدہ کی وجہ سے کیا بن چکا معرفہ بھی بن چکا تو دونوں شرطیں پوری تو یا مسلمون یہ اس وقت کیا ہے مبنی ہے علامت رفع پر اور اس سے آگے یا یا جیسے یا موسیٰ یہ بھی کیا ہے مبنی ہے علامت رفع پر یا قاضی یہ بھی کیا ہے اس وقت مبنی ہے علامت رفع پر کیونکہ موسیٰ اور قاضی دونوں میں رفع تقدیرن آتا ہے تو اسی حالت پر یہ مبنی بن جائیں گے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی اور اگر یہ دونوں شرطیں پوری نہ ہو یا ان میں سے کوئی ایک شرط پوری نہ ہو تو پھر منادہ منصوب ہوگا پہلی شرط اگر پوری نہ ہوئی مفرد نہیں ہے بلکہ مشابہ مضاف ہے تو منصوب ہوگا جیسے یا عبداللہ عبداللہ دیکھو عبد پر میں کیا پڑ رہا ہوں نصب لفظ اللہ وہ تو مجرور ہے مضافلے ہے لیکن عبد پر نصب آیا کیونکہ یہ مضاف ہے یا طالعن جبلن دیکھو یہاں طالعن کیا آیا منصوب ہے کیونکہ یہ مشابہ مضاف ہے جبلن آگے اس کا مفرول آ رہا ہے تو یا عبداللہ یہ بھی منصوب یا طالعن جبلن یہ بھی منصوب کیونکہ یہ مفرد نہیں ہے اور اگر معرفہ نہ ہو جیسے اندھا کسی شخص کو آواز دے یا رجولن خزبیدی اے آدمی میرا ہاتھ پکڑ لے اب اندھا کسی معین آدمی کو آواز دیتا ہے یا کوئی بھی پاس سے گزرنے والا اس کا ہاتھ تھام لے اس کا کیا ارادہ ہوتا ہے کسی معین کا یا غیر معین کا غیر معین کا کس کا دیکھو آپ کے سامنے کئی آدمی جا رہے ہیں آپ کسی معین کو آواز دیں گے یا رجولو اے آدمی لیکن اندھا ہے اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے اس کو تو نظر ہی نہیں آرہا وہ کیسے معین کو آواز دے گا وہ آواز کس کو دے رہا ہے غیر معین تو یا رجولن دیکھو یہ رجول ابھی بھی نکرہ کا نکرہ ہے اگرچہ حروف ندا سے تو لفظ کیا بن جاتا ہے معرفہ لیکن معرفہ تو اس کو کہتے ہیں جو متعین ہو یہ ابھی تک متعین نہیں ہوا لہٰذا یہ ابھی بھی کیا ہے نکرہ ہے تو یا رجولن خوز بیدی یہ منادہ دیکھو منصوب ہے کیونکہ دوسری شرط پوری نہیں پہلی شرط کیا تھی مفرد ہو یہ بھی مفرد ہے لیکن دوسری شرط کیا تھی وہ معرفہ ہو قبلن ندا یا بعدن ندا اور یہ معرفہ نہیں ہے تو یہ منصوب ہے بلکہ یہ تو اندھے کی مثال دی ہے بینہ آدمی دیکھنے والا آدمی بھی اگر کسی غیر معین کو آواز دیتا ہے تو بھی منصوب ہوگا جیسے آپ کے سامنے اٹھ دس آدمی کھڑے ہیں آپ ان میں سے آواز دیتے ہیں یا رجولن خوز بیدی مثلا کوئی شخص گر پڑا کوئی شخص گر پڑا اب وہ آواز دیتا ہے یا رجولن خوز بیدی اے آدمی میرا ہاتھ تھام لو اب وہ کسی معین کو کہے گا یا کوئی بھی آ کر اس کا ہاتھ تھام لے کوئی بھی آ کر اس کا ہاتھ تھام لے تو چاہے بینہ شخص ہی کیوں نہ ہو جب وہ غیر معین کو ندہ دے گا تو وہ نکرہ ہوگا اور جب نکرہ ہو تو وہ منصوب ہوگا یا رجولن پڑھیں گے اس کے بعد انہوں نے آپ کو آخر میں یہ بتلایا کہ آیا اور ہایا یہ منادہ بعید کے لیے ہیں اگر منادہ یعنی جس کو آواز دی جا رہی ہے وہ دور ہے تو آیا اور ہایا استعمال کریں گے ندہ کے لیے اور اگر وہ قریب ہے منادہ تو اس کو آواز دینے کے لیے اے اور حمزہ مفتوحہ استعمال کریں گے اور یا عام ہے وہ قریب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور بعید کے لیے بھی اور لفظ اللہ کے بارے میں بتلایا تھا کہ لفظ اللہ کے لیے صرف یا استعمال ہوگا باقی حروف ندہ نہیں یا اللہ تو کہہ سکتے ہیں باقی حروف ندہ یہاں استعمال نہیں کر سکتے اور نیز میں نے یہ بھی بتلایا تھا کہ حروف ندہ معرف باللام پر براہ راست داخل نہیں ہو سکتے کیونکہ یا بھی آلہ تعریف اور الف لام بھی آلہ تعریف تو یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے تو درمیان میں مذکر کے لیے ایوہ بڑھاتے ہیں اور معنیس کے لیے ایدوہ بڑھاتے ہیں جیسے الرجل اس پر الف لام ہے اس پر یا داخل کرنا چاہتے ہیں تو کہیں گے یا ایوہ الرجل اور المرأتو یہاں پر یا داخل کرنا چاہتے ہیں تو الف لام پہلے موجود ہے لہٰذا کیسے کہیں گے یا ایتوہ المرأتو اسی طرح اس میں موصول جس پر الف لام ہو اس پر بھی یہی ایوہ اور ایتوہا لائیں گے جیسے اللذی پر آپ یا داخل کرنا چاہتے ہیں تو کہیں گے یا ایوہ اللذی البتہ اللفظ اللہ اس کی خصوصیت ہے اس پر الف لام داخل ہے پھر بھی اس پر یا داخل ہوگا یا اللہ یا اللہ وہاں کہیں گے آگے دیکھئے بھئی سبق فصل دوم در حروف عاملہ در فیل مزارے فصل دوم دوسری فصل در حروف عاملہ در فیل مزارے وہ حروف جو عمل کرتے ہیں فیل مزارے میں دوسری فصل ہے ان حروف کے بیان میں جو عمل کرتے ہیں فیل مزارے فصل دوم دوسری فصل در حروف عاملہ در فیل مزارے فیل مزارے میں عمل کرنے والے حروف کے بیان میں وہ آن بر دو قسم است اور وہ دو قسم پر ہے دو قسم پر ہیں بھئی وہ حروف جو اسم میں عمل کرتے تھے وہ کتنے قسم پر تھے پانچ اور جو فیل مزارے میں عمل کرتے ہیں وہ دو قسم پر ہیں کچھ وہ ہیں جو نصب دیں گے کچھ وہ ہیں جو جزم دیں گے تو دو قسمیں بیان کریں گے قسم اول حروف ہے کہ فیل مزارے رابہ نصب کنن پہلی قسم وہ حروف جو فیل مزارے کو بن نصب کنن اس کو نصب دیتے ہیں وان چہارا اور وہ چار پہلی قسم وہ حروف جو فیل مزارے کو نصب دیتے ہیں وہ کتنے ہیں چار اب وہ بیان کرنے لگیں اول پہلا جو ہے ان ان ہے بھئی ان یہ نصب دیتا ہے اور اس کو یاد رکھیں حرفیں مصدر بھی کہتے ہیں یہ فیل مزارے پر داخل ہوتا ہے اور اس کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے کس معنی میں کر دیتا ہے مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے جیسے یہ فیل مزارے ہے کیا معنی کونسا سیغہ ہے کیا معنی میں پٹائی کرتا ہوں اب اس پر اب پڑھیں اور آخر میں نصب پڑھیں ان آزریبہ توجہ ہے ان آزریبہ دیکھو اس ان نے مزارے کو کے لفظوں میں یہ عمل کیا کہ نصب دے دیا پہلے کیا تھا آزریبو باپر پیش تھی اب ان آزریبہ باپر کیا گیا زبر تو لفظوں میں عمل یہ کرتا ہے کہ نصب دے دیتا ہے اور معنی میں یہ عمل کرتا ہے کہ اب اس نے اس کو مصدر کے معنی میں کر دیا اس نے فیل مزارے کو کس معنی میں کر دیا مصدر کے معنی میں تو بنائیں اس کا مصدر زربہ یا آزریبو کا مصدر کیا آتا ہے زرب زرب جی تو ان آزریبہ اب ہم نے اسے مصدر بنانا ہے مصدر بنے گا کیسے طریقہ سیکھ لیں بھئی ان آزریبہ یہ پڑھنا تو اس طرح ہے اب ان آزریبہ سے مصدر بناو کیا مصدر بنا زربون زربون مصدر ہے اور ان آزریبہ آزریبہ کے اندر فائل کونسی زمیر ہے آنا متقلم کی ہے واحد متقلم کی تو اس ضرب مصدر کی اب اضافت کر دو فائل کی طرف ان آزریبہ فائل کیا تھا آنا یعنی واحد متقلم واحد متقلم کی زمیر اب اسی زمیر کی طرف ضرب کی اضافت کر دو تو زرب کو بنا دو مضاف اور آنا کو کیا بناو توجہ ہے زرب کو بناو مضاف اور آنا کو کیا بناو مضاف ان الے اور مضاف الے تو کیا ہوتا ہے مجرور اور آنا آنا تو زمیر مرفوع ہے بھئی تو ہمیں مجرور زمیر چاہیے جیسے آنا واحد متقلم کی ہے اسی طرح واحد متقلم کی مجرور زمیر ہمیں چاہیے آپ نے پڑا تھا پیچھے زمیریں کتنی قسم پر ہیں پانچ قسم پر مرفوع منفصل ہوگی یا مرفوع متصل پھر اس کے بعد منصوب منفصل ہوگی یا منصوب متصل جبکہ مجرور ایک ہی ہے جو متصل ہوتی ہے تو اب مجرور متصل لے آؤ وہاں کیا مثال پڑی تھی جی لی لنا لکا یا اسی طرح یہ تو لام حرف جر سے جڑی تھی اور اس طرح مذافلی بھی یہی تھی کتابی کتابنا کتابکم کتابکم کتابکک wis کتابکن کتابہ کتابہ ماء کتابہ لام کے ساتھ تو یہ اسم کے ساتھ بھی جڑتی ہے یہ مجرور متصل اور اسم کے ساتھ جڑے گی تو کیا بنے گی مذافلے اور مذافلے کیا ہوتا ہے مجرور اور نیز یہ حروف جارہ کے ساتھ بھی جڑ سکتی ہے اور حرف جر بھی کیا دیتا ہے جر تب بھی مجرور ہوگی دیکھو حرف جر میں دیکھ لو لی یہ لام حرف جر ہے اور یا متقلم کی ضمیر ہے لی لانا لکا لکما لکم لکی لکما لکن لہو لہما لہم لہا لہما لہن جی اب یہاں پر کیا مستر بنایا ان ازریبہ مستر کیا بنایا ضرب اور اس کی اضافت کس کی طرف کرنی ہے آنا جو فائل کے ضمیر ہے اور آنا تو ہے مرفوع مرفوع متصل بھی ہے مرفوع منفصل بھی ہے تو اب مجرور متصل لے آؤ کتابی یا آئی تھی ضمیر یا نہیں مضافلہ تھی تو یا لے آؤ یہاں پر آنا اور یا ایک ہی بات ہے آنا سے بھی متقلم مراد اور یا سے بھی متقلم لیکن آنا آئے گی رفے والے مقام میں اور یا آئے گی جر والے مقام میں تو لے آؤ کیسے بن جائے گا ضربی طریقہ سمجھ میں آیا تو ان ازریبہ اس سے کیا بن گیا ضربی ضربی کا کیا معنی میرا پٹائی کرنا پھر سنو ازریبہ کا معنی تھا میں پٹائی کر رہا ہوں یا میں پٹائی کروں گا حال والا معنی بھی ہو سکتا ہے اور استقبال والا بھی کیونکہ آپ نے پڑا ہے فیل مزارے میں دونوں معنی کا احتمال ہوتا ہے حال کا بھی اور استقبال لیکن ایک وقت میں ایک ہی معنی ہوگا دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے ازریبو کا معنی آپ یا تو آپ کو یہ کرنا پڑے گا میں پٹائی کر رہا ہوں یا ازریبو کا معنی آپ کو کرنا پڑے گا میں پٹائی کروں گا دونوں معنی بیک وقت نہیں کر سکتے کہ میں پٹائی کر رہا ہوں اور پٹائی کروں گا دونوں معنی نہیں کر سکتے تو احتمال تو مزارے میں دونوں معنی کے ہوتے ہیں لیکن ایک وقت میں ایک معنی آتا ہے تو ازریبو کا ایک معنی کر لیں مثلا حال والا میں پٹائی کر رہا ہوں اور اس پر ان ناسبہ آیا ان ازریبا اس نے اس کو کس معنی میں کر دیا کر کے دکھاؤ کیا بن جائے گا ضربی ضرب اور یا کی طرف اضافت کر دی فائل کی طرف اضافت کر دی کیا بن گیا ضربی ضربی کا کیا ترجمہ میرا پٹائی کرنا میرا مارنا دیکھا کتابی کا کیا معنی تھا میرے کتاب قلمی میرا قلم تو ضربی میری ضرب یوں کہہ لو میری ضرب اب میری ضرب بات پوری ہے نہیں آپ دس دفعہ کہیں میری ضرب میری ضرب وہ کہے گا بھئی بات تو پوری کریں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں تو مثلا میری ضرب بڑی خطرناک ہوتی ہے اب بات پوری ہو گئی تو میری ضرب دیکھو یہ مفرد بن گیا مصدر کیا ہوتا ہے مفرد اور فیل اپنے فائل یا نائی فائل سے مل کر کیا بنتا ہے جملہ بنتا ہے تو پہلے کیا تھا جملہ اب ان نے کیا کیا اس کو کس معنی میں کر دیا مصدر کے معنی میں اب یہ مفرد بن گیا اب پوری بات نہیں توجہ ہے پھر سن لیں وہ حروف جو فیل مزارے پر داخل ہوتے ہیں اور اس کو نصب دیتے ہیں ان میں پہلا حرف ان ہے میں نے بتلایا یہ لفظوں میں بھی عمل کرے گا اور معنی میں بھی لفظوں میں کیا عمل کرے گا نصب دے گا ازریبو اب کیسے پڑھیں گے ان آزریبا ان کو بھی لیاو آزر پھر سنیں آزریبو کیسے پڑھیں گے ان آزریبا تو اس ان نے نصب بھی دیا اور معنی میں کیا عمل کیا مصدر کے معنی میں کر دیا مصدر بنا کر دکھاؤ زاربی یہ یا کہاں سے آئی یہ اسی کے اندر جو فاعل کی زمیر تھی آزریبو کے اندر انہ زمیر فاعل کی تھی اسی کی طرف کیا کر دی اضافت لیکن انہ کو براہ راست مضافلے نہیں بنا سکتے کیونکہ انہ تو کونسی زمیر ہے مرفوع اور مضافلے تو کیا ہوتا ہے مجرور تو ہم وہی زمیر متقلم والی مجرور لے آئے تو بن گیا زاربی میری زارب میرا پٹائی کرنا ترجمہ سمجھ میں آیا اور اب بات پوری نہیں اس کے لئے اور لفظ لانے پڑیں گے پھر ہی بات پوری ہوگی ورنہ بات پوری نہیں ہوگی دیکھئے بھئی کہتے ہیں اول ان پہلا جو ہے ان ہے چون ارید ان تقوم جی اب آپ نے یہ دیکھئے بھئی ارید اراد یرید کا معنی ہے ارادہ کرنا ارید متقلم کا صیغہ ہے میں ارادہ کرتا ہوں ان تقوم ان تقوم ان نصب دے گا ویسے تو قام یقوم میم پر کیا تھا رفع لیکن اب ان نے نصب دیا ارید ان تقوم جی ان تقوم سے مستر بنائیے ان تقوم گردان کرو قام یقوم قام یقوم قیاما قام یقوم قیاما تو اس کا مستر قیام آتا ہے جی ان تقوم کونسا سیغہ ہے کونسا سیغہ ہے واحد مذکر حاضر واحد مذکر حاضر اس کے اندر کونسی ضمیر ہے انتا ہے شاید توجہ ہے گردانیں یاد ہیں تو تقوم کے اندر کونسی ضمیر انتا ضمیر ہے اب اس پر آنا آ گیا اب ہم نے اسے مستر بنانا ہے تو تقوم کا مستر کیا بنا قیام اور اس میں فائل کیا تھا اس کے اندر انتا اب اس کی طرف اس کی اضافت کرنی ہے تو قیام کی اضافت کریں انتا کی طرف اور انتا تو کونسی ضمیر ہے مرفو ہے ہمیں کونسی چاہیے مجرور مجرور لے کر آو بھئی ہاں کتابی وہاں چلے جاؤ کتابی کتابی کتابو نا کتابو کا یہ کاف کونسی ضمیر ہے واحد مذکر مخاطب اور تقوم میں سیغہ بھی کونسا تھا واحد مذکر مخاطب تو وہی ضمیر کتابو کا کیا معنی آپ کی کتاب اور کیفہ انتا اس کا بھی کیا معنی یہ بھی دیکھو کیفہ انتا آپ کا کیا حال ہے یہ بھی مخاطب واحد مذکر مخاطب کی ضمیر اور یہ کاف بھی کیا ہے واحد مذکر مخاطب کی ضمیر ہے تو یہ لے آئیں تو کیسے بن جائے گا انتا قوم اس سے کیا بن گیا قیام کا کیا بن گیا اب نصب نہیں پڑنا کیونکہ ان چلا گیا ان ہی نے تو اس کو مصدر بنایا بھئی خود تو نہیں بنا مصدر تو ان گیا اس کی جگہ کیا رکھ دو قیام کا کیا رکھ دو قیام کا جی اور پیچھے تھا اریدو اریدو فیل اس کے اندر انا ضمیر فائل تو آگے مفعول یا مجرور آگے جو ہے ان تقوم یہ اس کے لئے مفعول بن جائے گا کیا بن جائے گا اور مفعول منصوب ہوتا ہے اس پر نصب پڑتے ہیں تو ان تقوم اٹھائیں اور یہاں قیام کا رکھ دیں اریدو قیام کا توجہ ہے اریدو قیام کا ان تقوم ختم ہوا ان نے کیا کام کیا اور جملے کو کس معنی میں کر دیا قام اے قوم تو جملہ تھا اور اس کو مصدر بنا دیا تقوم کا کیا معنی وہ قیام کر رہا ہے یا وہ قیام کرے گا حال یا استقبال اب ان نے داخل ہو کر کس معنی میں کر دیا مصدر کے معنی میں اور پھر اس کی اضافت کس کی طرف کر دی فائل کی ضمیر کی طرف کیوں اضافت ہم نے کیوں کی یہ وجہ بتائیں کیونکہ تقوم کے اندر انتہ ضمیر موجود تھی اس کو بھی تو باقی رکھنا ہے اس کو ختم تو نہیں کرنا تو اس کی طرف کیا کر دیں گے اس کی اضافت تو کیا بن گیا انتقوم سے کیا بن گیا قیام کا اور پھر انتقوم اٹھائیں اور اس کی جگہ قیام کا رکھ دیں اُریدو قیام کا توجہ ہے پھر اُریدو کیا کرتا ہے اس کے اندر اَنَا ضمیر فائل اور یہ قیام کا کیا بن جائے گا مفہول اور مفہول کیا ہوتا ہے منصوب تو اُرید قیام کا اُرید قیام کا ترجمہ کیا ہوا میں ارادہ کرتا ہوں میں چاہتا ہوں قیام کا آپ کا قیام میں آپ کا قیام چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ آپ اٹھ جائیں معنی سمجھ میں آرہا ہے اُرید قیام کا میں آپ کا قیام چاہتا ہوں طریقہ سمجھ میں آگیا جب فیل پر ان داخل ہو تو وہ کس طرح مصدر بنتا ہے کہ اسی گردان کا مصدر لے لیں گے اور اس کی اضافت کر دیں گے فائل کی ضمیر کی طرف اور پھر مرفوض ضمیر کے وجہ کون سی ضمیر لے آئیں گے مجرور متصل لے آئیں گے تو کہتے ہیں اول ان پہلا حرف جو ہے وہ ان ہے جو فیل مزارع کو نصب دیتا ہے چون ارید ان تقوم جیسے ارید ان تقوم وان با فیل بمعنی مصدر باشد اور ان فیل کے ساتھ با کا معنی ساتھ ان جو ہے فیل کے ساتھ یعنی ان جو ہے ادھر دیکھئے ان فیل کے ساتھ مل کر کس معنی میں ہو جائے گا مصدر کے معنی میں وہی بیان کریں وان با فیل بمعنی مصدر باشد اور ان جو ہے فیل کے ساتھ یہ مصدر کے معنی میں ہوگا یعنی ارید قیامہ کا دیکھو وہی عبارت انہوں نے بھی ذکر کر دی میں چاہتا ہوں آپ کا قیام یعنی میں آپ کا قیام چاہتا ہوں کہ آپ اٹھ جائیں آپ قیام کریں وبدی سبب اورا مصدریہ گویند وبدی سبب اور اسی وجہ سے اسی وجہ سے اورا مصدریہ گویند اس ان کو مصدریہ کہتے ہیں کیونکہ یہ فیل مزارے کو کس معنی میں کر دیتا ہے مصدر کے معنی میں دوم لند دوسرا جو ہے لند ناسبہ آپ نے گردانوں میں بھی پڑا ہوگا لن یا ذریبہ لن یا ذریبہ لن یا ذریبو دیکھو یہ نصب دیتا ہے لن یا ذریبہ اور جہاں نون اعرابی ہو یہ نون اعرابی کو گرا دیتا ہے لن یا ذریبہ دیکھو نون گر گیا لن یا خروج زیدن یا خروج زیدن کا معنی تھا زید نکلے گا اور لن یا خروج زیدن اب اس نے نفی پیدا کر دی اور نفی میں بھی تاقید پیدا کر دی ایک ہے نفی لن یا خروج زیدن یعنی لن یا خروج زیدن زید نہیں نکلے گا تو وہ جو ہے نفی پیدا کر دی اور ایک ہے نفی میں تاقید یعنی اس میں زور پیدا کر دیا زہد ہرگز نہیں نکلے گا لَيَا خُرُجَ زَيْدٌ دیکھو اس کا ترجمہ کیا کریں گے زہد ہرگز نہیں نکلے گا ایک تو یہ اس فیلِ مزارے کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے کس کے ساتھ لا لیاؤنا لا لا يَخُرُجُ زَيْدٌ تو وہ حال والا ترجمہ بھی ہو سکتا ہے اور لا يَخُرُجُ زَيْدٌ زہد نہیں نکل رہا یا زہد نہیں نکلے گا دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں لا يَخُرِبُ زَيْدٌ دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں کیا معنی زہد پٹائی نہیں کر رہا یا زہد پٹائی نہیں کرے گا لیکن لا ناصبہ جب فیلِ مزارے پر داخل ہو تو وہ اس کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے اب حال والا ترجمہ نہیں کر سکتے لا يَخُرِبَ کیا ترجمہ مستقبل کے ساتھ پٹائی نہیں کرے گا مستقبل اب حال والا ترجمہ نہیں پٹائی نہیں کر رہا یہ ترجمہ آپ نہیں کر سکتے بلکہ کون سا معنی کریں گے مستقبل اور نیس عام نفی نہیں ہے تاقید ہے زور ہے اس کے اندر زور ہے تو یوں ترجمہ کریں گے لَنْ يَذْرِبَ زَيْدٌ زَيْدْ هَرْگِزْ پٹائی نہیں کرے گا یَا لَنْ يَخُرُجَ زَيْدٌ زَيْدْ هَرْگِزْ نہیں نکلے گا تاقید اور غیر تاقید سمجھ گئے بھئی بعض اوقات ایک کلام کیا جاتا ہے ایک بات کہی جاتی ہے اور پھر اسی میں زور پیدا کیا جاتا ہے مثلاً ایک آدمی دوسرے سے کہتا ہے دوسرے آدمی سے کہتا ہے مت بیٹھو بعض اوقات وہ ایک ہی لفظ بولتا ہے مت بیٹھو اور بعض اوقات کہتا ہے مت بیٹھو مت بیٹھو کس میں زور زیادہ دو دفعہ میں جب دو دفعہ کہیں تو اس میں زور زیادہ ہے تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے لَنْ يَخُرُجَ زَيْدٌ اب اس میں زور ہے تاقید ہے صرف یہ نہیں ہے کہ زید نہیں نکلے گا بلکہ ترجمہ کیا کریں گے زید ہرگز نہیں نکلے گا چہتے ہیں چون لَنْ يَخُرُجَ زَيْدٌ وَلَنْ بَرَاِ تَعْقِیدِ نَفِيَ کہتے ہیں لَنْ نَاسِبَة جو ہے یہ نفی کی تاقید کے لیے آتا ہے ایک تو نفی پیدا کر دے گا اور تاقید پیدا کر دے گا اور ایک تیسری بات بھی میں نے بتلا دی کہ یہ اس فیل مزارے کو کس زمانے کے ساتھ خاص کر دے گا مستقبل کے ساتھ ابحال والا ترجمہ نہیں کر سکتے سِوُمْ قَئِ تیسرا جو مزارے کو نصب دیتا ہے وہ حرف ہے کہے بھئی کہے چون اسلام تو کہے ادخول الجنة اسلام تو کہے اسلام تو میں اسلام لائا کوئی شخص مثلا کہتا ہے اسلام تو میں اسلام لائا یا یوں کہیں میں مسلمان ہوا کہے ادخول الجنة تاکہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں تو دیکھو کہے نہیں ادخولو ادخولو اس پر رفع تھا کہے آیا اس نے کیا دے دیا نصب کہے ادخول الجنة تو اسلام تو کہے ادخول الجنة میں اسلام لائا تاکہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں اس میں یاد رکھیں ما قبل سبب ہوتا ہے سانی کے لئے ما قبل سبب ہوتا ہے کس کے لئے سانی کے لئے ما قبل کون ہے اسلام تو اور سانی کیا ہے اول میں اسلام لانے کا ذکر سانی میں دخول جنت میں داخل ہونے کا ذکر اور اسلام کا لانا یہ سبب ہے کس کے لئے جنت میں داخل ہونے کے لئے کوئی مسلمان ہوگا تو جنت میں جائے گا مسلمان نہیں تو جنت میں بھی نہیں جائے گا اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے بھئی تو چون اسلام تو کہ ادخول الجنت میں اسلام لایا تاکہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں تو دیکھو اسلام تو یہ ہے ما قبل اور یہ سبب ہے کس کے لئے دخول جنت کے لئے تو یہ جو کہہ ہے نا یہ علت اور وجہ ذکر کرتا ہے کہہ کے ذریعے علت اور وجہ ذکر کی جاتی ہے کہہ کے ذریعے علت اور وجہ اسلام لانے کی کیا وجہ ذکر کی تاکہ جنت میں داخل ہو جاؤں بھئی چہاروں چوتھا لفظ جو ہے جو فیل مزارے کو نصب دیتا ہے وہ ہے ایزان بھئی ایزان چون ایزان او کریمہ کا دیکھو او کریمو کونسا سیغہ ہے واحد متقلم اس پر ایزان آیا ایزان او کریمہ کا اس نے نصب دے دیا او کریمو کے میم پر اب آپ کیا پڑھ رہے ہیں نصب ایزان او کریمہ کا اور یاد رکھو یہ جواب میں آتا ہے یہ ایزان کسی بات کے جواب میں مثلا کسی نے آپ سے کہا انا آتی کا غدن انا میں آتی کا میں آپ کے پاس آؤں گا غدن کل غدن آنے والا جو کل ہے انا آتی کا غدن کسی نے آپ سے کہا میں کل آپ کے پاس آؤں گا تو آپ نے جواب میں کہا ایزان او کریمہ کا تو پھر میں آپ کا اکرام کروں گا تو پھر میں آپ کا اکرام کروں گا تو دیکھو ایزان جواب میں آیا اس نے کیا کہا تھا میں کل آپ کے پاس آؤں گا میں کل میں آپ کے پاس آؤں گا تو ایزان ایزان جو ہے اس کو حرف جواب کہتے ہیں یہ جواب میں آتا ہے اور یہ فیل مزارے کو نصب دیتا ہے تو کہتے ہیں چہارم ایزن چون ایزن او کریمہ کا پھر میں آپ کا اکرام کروں گا درجواب کسے کے گویت درجواب کسے کے کسے کوئی شخص کوئی شخص اور اس کے ساتھ کہ جڑ گیا کسے کے درجواب کسے کے گویت کسی شخص کے جواب میں جو کہتا ہے درجواب کسے کے گویت کسی شخص کے جواب میں جو کہتا ہے انا آتی کا غدن کل میں آپ کے پاس آؤں گا ایک شخص جو کہتا ہے کل میں آپ کے پاس آؤں گا اس کے جواب میں کہنا ایزن او کریمہ کا پھر میں آپ کا اکرام کروں گا یعنی عزت کروں گا یہاں تک بات سمجھ میں آگئی فیل مزارے کو نصب دینے والے کتنے حروف ہیں چار ان و لن اور کئے اور ایزن یہ چار ہیں بھئی چار و بدا کے ان بعد از شش حروف مقدر باشد اور تو جان لے کے ان جو ہے وہ چھ حروف کے بعد مقدر ہوگا بھئی یہ تو تھا ان لفظوں میں ان لفظوں میں تھا دیکھو ان لفظوں میں ہے باقاعدہ آپ اس پر کیا کر رہے ہیں تلفز اور یاد رکھو بعض جگہ ان مقدر ہوتا ہے لفظوں میں آپ کو دکھائی نہیں دے گا لیکن وہاں فرض کر لو ان موجود ہے اور اس کے بعد نصب پڑنا ہے چھے جگہوں کے بعد کیا کر لو فرض کر لو ان موجود ہے تو یہ وہی ان ہے جو پہلے ذکر ہو چکا ان فیلے مزارے پر داخل ہوتا ہے اور اس کو کس معنی میں کر دیتا ہے مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے تو یہی وہی ان ہے لیکن وہ لفظوں میں تھا اور یہ مقدر ہوتا ہے یعنی فرض کرنا پڑتا ہے اس لئے اس کو علیدہ ذکر کر رہے ہیں ورنہ یہ وہی ان ہے بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں ابھی دان کے ان بعد اس شش حروف مقدر باشد اور تو جان لے کے ان جو ہے چھے حروف کے بعد مقدر ہوگا وہ فیلے مزارے رابن نصب کو ند اور فیلے مزارے کو نصب دے گا ان چھے حروف کے بعد مقدر ہوگا آپ فرض کر لینا وہاں ان موجود ہے اور پھر یہ کیا کرے گا فیلے مزارے کو نصب دے گا وہاں آپ نے نصب پڑنا ہے اگر نصب نہیں پڑیں گے تو آپ عربی زبان کے اعتبار سے غلطی کر رہے ہیں ہم نے عربوں سے سنا ہے چھے حروف کے بعد فیلے مزارے پر نصب پڑتے ہیں حالانکہ وہاں ان نہیں ہوتا بلکہ یہ نصب دینے والا کوئی بھی حرف نہیں ہوتا معلوم ہو یہاں کیا مقدر ہے ماننا پڑے گا بھئی دیکھو کچھ جگہیں ہیں وہاں پر ہم نے عربوں سے سنا ہے وہ فیلے مزارے پر نصب پڑتے ہیں اور کچھ جگہیں ایسی ہیں وہاں پر فیلے مزارے پر وہ جزم پڑتے ہیں اور نصب اور جزم یہ فیلے مزارے پر خود بخود آتے ہیں یا عامل چاہیے عامل چاہیے اور جزم دینے والا عامل جہاں جزم پڑتے ہیں ہم دیکھتے ہیں بعض جگہیں وہاں جزم دینے والا کوئی عامل نہیں لیکن عرب پھر بھی کیا پڑ رہے ہیں جزم معلوم ہو وہاں جزم کا کوئی عامل مقدر ماننا پڑے گا اور بعض جگہ عرب نصب پڑتے ہیں اور وہاں نصب دینے والا کوئی عامل نہیں تو پھر وہاں پر ہمیں عامل ناصب کو مقدر ماننا پڑے گا اور وہ وہ کونسا ہے یہ ان ہے بھئی کیونکہ اس کے در یہ پھر ترجمہ ٹھیک ہو جاتا ہے باقیوں کے ساتھ وہاں ترجمہ ٹھیک نہیں ہوتا تو ان مقدر وہاں مانتے ہیں بات سب کو سمجھ میں آگئی ان کو مقدر کیوں مانتے ہیں کیونکہ عربوں سے ہم نے وہاں کیا سنا ہے ایسے جگہوں پر نصب پڑتے ہیں اور نصب خود آتا ہے یا اس کے لئے کوئی عامل چاہیے اور عامل وہاں کوئی بھی نہیں ہوتا تو ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے ان کو مقدر ماننا پڑتا ہے بھئی ان ہی کو کیوں مقدر مانتے ہو کسی اور کو کیوں نہیں مانتے چار نصب دینے والے گزر گئے ان والنکے اور ازن بھئی ان ہی کے ساتھ معنی ٹھیک بنتا ہے کسی اور کے ساتھ وہاں معنی ٹھیک نہیں بنتا تو کہتے ہیں وَبِدَانْكِ ان بعد از شش حروف مقدر باشد جان لے تو کہ ان جو ہے وہ چھ حروف کے بعد مقدر ہوگا وَفِعْلِ مُزَارِهِ رَبَنَسَبْ اور فِعْلِ مُزَارِهِ کو نصب دے گا حَتَّا یعنی حَتَّا کے بعد نَحُمْ مَرَرْتُ حَتَّا اَدْخُلَ الْبَلَدَ اَدْخُلُو نہیں اَدْخُلَ آپ سے اگر کوئی پوچھے یہ اَدْخُلَ آپ نے کیوں پڑھا نصب کس نے دیا آپ کیا کہیں گے حَتَّا کے بعد یہاں ان مقدر ہے حَتَّا کے بعد ان مقدر ہے ترجمہ سنو بھئی مَرَرْتُ مَنْ گُزْرَا یا مَنْ چَلَا حَتَّا اَدْخُلَ الْبَلَدَ یہاں تک یہاں تک کہ میں شہر میں داخل ہوں گا میں چلوں گا یہاں تک کہ میں شہر میں داخل ہوں گا البتہ اس میں ایک شرط ہے بھئی ایک شرط ایک حَتَّا سے ما قبل ہے ایک حَتَّا کے ما بعد ہے تو حَتَّا کا ما قبل اور ما بعد ان کا زمانہ ایک نہیں ہونا چاہیے جو ما قبل ہے اس کا زمانہ پہلے ہونا چاہیے اور جو ما بعد ہے حَتَّا کے بعد ہے اس کا زمانہ بعد میں ہونا چاہیے دونوں کا زمانہ ایک نہیں ہونا چاہیے جو حتہ سے پہلے ہے اس کا زمانہ پہلے ہو اور بعد والے کا اب آپ مجھے بتائیے ایک ہے چلنا اور ایک ہے شہر میں داخل ہونا تو دونوں کا زمانہ ایک ہے یا الگ الگ پہلے چلے گا جائے گا تو پھر ہی کیا ہوگا شہر میں داخل ہوگا تو نحو مررتو حتہ ادخل البلدہ میں چلوں گا یہاں تک کہ میں شہر میں داخل ہو جاؤں تو حتہ کے بعد انمقدر ہوتا ہے وَلَّامِ جَحَد اور لامِ جَحَد کے بعد نحو مَا کَان اللَّهُ لِي اُعَذِّبَهُم اور اللہ نہیں ہے کہ ان کو عذاب دے یعنی اللہ ان کو عذاب دینے والا نہیں ہے یہ ہے لامِ جَحَد لامِ جَحَد يَلِّي يُعَذِّبَ اس پر جو لام آیا یہ کیا ہے لامِ جَحَد اور لامِ جَحَد کسے کہتے ہیں یاد رکھنا لامِ جَحَد وہ ہے جو کانا منفی کی خبر پر داخل ہو یہاں کانا آیا کانا آیا اور منفی ہے مصبت ہے منفی ہے ما کانا اس پر نفی داخل ہو رہی ہے اور کانا افعال ناقصہ میں سے ہے یہ ایک اسم چاہتا ہے اور ایک خبر تو کاناللہ لفظ اللہ کیا ہوا اس کا اسم اور یعذیبہم یہ کیا ہے اس کی خبر اور اس پر کانا کی خبر پر لام آ گیا تو اس کو کہتے ہیں لامِ جَحَد جَحَد کا معنی ہوتا ہے انکار انکار نفی پھر دوہرائیں لامِ جَحَد کسے کہتے ہیں جو کانا منفی کی خبر پر داخل ہوتا ہے اس کے بعد انمقدر ہوتا ہے بات سمجھ میں آگئے پھر دوہرائیں لامِ جَحَد کسے کہتے ہیں جو کانا منفی کی خبر پر داخل ہوتا ہے اور اس کے بعد انمقدر ہوتا ہے تو دیکھو یہ نصب دے رہا ہے وہ انمقدر کہت جیسے مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ اور اللہ نہیں ہے کہ ان کو عذاب دے یا یوں کہیں اللہ ان کو عذاب دینے والا نہیں ہے وَأَوْ بِمَانَ اِلَاءً یَا إِلَّاءً اور اسی طرح وَأَوْ جَوْ اِلَاءً یَا إِلَّاءً کے معنی میں ہو جیسے لَأَلْزَمَنَّكَ اَوْ تُعْتِيَنِ حَقِّ وَأَوْ بَمَانَ اِلَاءً یَا إِلَّاءً نَحْبُ لَأَلْزَمَنَّكَ اَوْ تُعْتِيَنِ حَقِّ اور اسی طرح وہ او جو اِلَاءً یَا إِلَّاءً کے معنی میں ہو اس کے بعد بھی انمقدر ہوتا ہے ان کتنی چیزوں کے بعد مقدر ہوتا ہے انہوں نے کیا بتلایا چھے چیزوں کے بعد ان چھے میں سے نمبر ایک حتی حتی کے بعد انمقدر ہوگا اور اس میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ حتی کا ما قبل اور ما بعد دونوں کا زمانہ ایک نہ ہو ما بعد کی طرف نسبت کرتے ہوئے ما قبل کیا ہو پہلے ہو ما قبل پہلے ہو اور دوسرا لام جحد اس کے بعد بھی انمقدر ہوگا لام جحد کسے کہتے ہیں وہ لام جو کانہ منفی کی خبر پر داخل ہوتا ہے اور یاد رکھو یہ صرف کلام میں تاقید پیدا کرتا ہے یعنی زور پیدا کرتا ہے ایک جیسے میں نے مثال دے دی ایک آدمی دوسرے سے کہتا ہے مت بیٹھو اور ایک کہتا ہے مت بیٹھو مت بیٹھو دیکھو کس میں زور زیادہ دو مردبہ میں جو کہے اس میں زور زیادہ تو جیسے دو دفعہ کہنے سے کلام میں زور بڑھ گیا اسی طرح بعض حروف بڑھانے سے بھی کلام میں زور بڑھ جاتا ہے تو یہاں بھی یہ لام جہت کیا کر رہے کلام کے اندر زور پیدا کر رہا ہے تاقید پیدا کر رہا ہے اور اس کو اگر کلام سے نکال بھی دیا جائے کلام پر کوئی فرق نہیں پڑے گا ہاں زور اس کے اندر کم ہو جائے گا اور یہ خود جب موجود ہے تو کلام میں زور زیادہ ہے ما کان اللہ لیعذبہم اللہ ان کو عذاب دینے والا نہیں ہے اور چوتھی جگہ آو آگئی یہ آو جو ہے کبھی کبار یہ الہ ان یا اللہ ان کے معنی میں ہوتا ہے تو اس صورت میں بھی یہاں دیکھو ان مقدر ہے آو کس معنی میں ہے الہ ان دیکھا ان مقدر ساتھ نکال لیا یا کبھی کس معنی میں ہے اللہ ان جیسے مثال سے بات سمجھ میں آئے گی لَأَلْزَمَنَّكَ اَوْ تُعْتِيَنِ حَقِ لَأَلْزَمَنَّكَ یہ لام بھی تاقید کیلئے لَأَلْزَمَنَّكَ دیکھو لام بھی تاقید کیلئے اور نونیں سقیلہ بھی ساتھ آ رہا ہے لَأَزْرِبَنَّ پڑھا ہے یا نہیں مثالیں آپ نے گردانوں میں پڑھا ہوگا تو لَأَلْزَمَنَّكَ یہ نون تاقید کیلئے آیا اور شروع میں لام تاقید کیلئے آیا لَأَلْزَمَنَّكَ میں آپ کے ساتھ لازم رہوں گا لَأَلْزَمَنَّكَ میں آپ کے ساتھ لازم رہوں گا کیا معنی یعنی میں آپ کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا میں آپ کا اَوْ تُعْتِيَنِي حَقِّ اس کو اعلان کے معنی میں کر دو یہاں تک کہ تُعْتِيَنِي آپ دے دیں مجھے حقی میرا حق میں آپ کا ساتھ لازم رہوں گا یہاں تک کہ آپ مجھے میرا حق دے دیں میرا حق ادا کر دیں مثلا کسی شخص نے دوسرے کا قرض دینا ہے اور وہ ٹال مٹول کرتا ہے ادا نہیں کرتا اور یہ اس کے کوشش کر رہا ہے لیکن ادا نہیں کر رہا تو آخر تنگ آ کر وہ کہتا ہے کہ لَأَلْزَمَنَّكَ اَوْ تُعْتِيَنِي حَقِّ میں آپ کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ آپ مجھے میرا حق ادا کر دیں میں آپ کے پیچھے پڑا رہوں گا آپ کو چھوڑوں گا نہیں جب تک آپ مجھے میرا حق نہ ادا کرتا لَأَلْزَمَنَّكَ میں ضرور بھی ضرور آپ کے ساتھ لازم رہوں گا یعنی آپ کے پیچھے پڑا رہوں گا اَوْ تُعْتِيَنِ حَقِّ یا آپ کیا کر دیں میرا حق مجھے دے دیں یعنی یوں کہاں یہاں تک کہ آپ مجھے میرا حق دے دیں جب میرا حق دے دیں گے تو پھر میں آپ کا پیچھا چھوڑ دوں گا تو یاد رکھو بھئی لوگ آج کل تو ایسا زمانہ ہے کوئی کسی سے قرض لیتا ہے بھول جاتا ہے کسی کے دوسرے کے ذمہ پیسے ہوں وہ ادا ہی نہیں کرتا حالانکہ اتنی خوفناک چیز ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کی نماز جنازہ پڑھانے کیلئے تشریف لاتے تو پوچھتے تھے کہ اس پر کوئی قرض تو نہیں اگر کوئی بتلاتا قرض ہے تو حضور پیچھے ہٹ جاتے اور فرماتے کہ تم جنازہ پڑھ لوں جنازہ ہی اس کا نہیں پڑھاتے تھے حالانکہ وہ صحابہ تھے بھئی نیک نیت تھے بھئی اور ان کا ارادہ بھی تھا قرض ادا کرنے کا لیکن اس سے پہلے ہی ادائیگی سے پہلے ہی موت آگئے لیکن حضور نماز جنازہ ہی ادانی فرماتے تھے بات سمجھ میں آگئے تو اور حالانکہ ان کا تو ارادہ تھا اور آج کل کے تو لوگ ان کا تو ارادہ ہی نہیں ہوتا ادائیگی کرنے کا یعنی اتنی خوفناک چیز ہے کہ دیکھو حضور علیہ السلام جنازہ پڑھانے سے پیچھے ہٹ جاتے تھے پھر صحابہ میں سے کوئی عرض کرتا یا رسول اللہ میں اس کا سارا قرض ادا کر دوں گا تو پھر حضور آگے ہو جاتے اور جنازہ پڑھا دیتے تھے تو کسی کا کوئی حق آپ کے ذمہ نہیں ہونا چاہئے کسی کو یاد ہو یا نہ یاد ہو اس کا حق اس کو ادا کر دیں ورنہ آخرت میں بہت عظیم معاخضہ ہوگا بھئی بہت عظیم معاخضہ ہوگا تو کسی کا کوئی حق اپنے ذمہ نہ رہنے دیں بھئی اور کسی کا حق آپ کے ذمہ ہو اس کو پہنچا دیں اور پھر اس کو اس میں بتانا بھی ضروری نہیں کہ یہ آپ کے میرے ذمہ پیسے کسی زمانے میں رہتے تھے وہ میں آپ کو آدا کر رہا ہوں نہیں ہو سکتا ہے وہ بھول گیا ہو بات سمجھ میں آگئے اور دینے والے کو شرم آ رہی ہے آپ کے پیسے دینے تھے یا آپ کے میں نے پیسے کھائے تھے بس کسی بہانے سے اس کو پہنچا دو اس کو دے دو بات سمجھ میں آگئے کسی بہانے سے کہ بس یہ میری طرف سے آپ یہ پیسے رکھیں دل میں نیت وہی ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں وہ قرض ادا کر رہا ہوں تو کہتے لَاَلْزَمَنَّكَ اَوْ تُعْتِيَنِ حَقِّ میں آپ کے پیچھے پڑا رہوں گا یہاں تک کہ آپ مجھے میرا حق دے دیں تو دیکھو یہ اَوْ کے بعد تُعْتِيَ یہ فیل مزارے پر میں نصب پڑ رہا ہوں تو یہ اَوْ کے بعد کیا ہے آن مقدر ہے اور کیوں ہر اَوْ کے بعد یا وہ اَوْ جو اِلَّاَنِ یا اِلَاَنِ کے معنی میں ہو دیکھو یہاں اِلَاَنِ کے معنی میں میں آپ کے پیچھے پڑا رہوں گا اِلَاَن تُعْتِيَنِ یہاں تک کہ آپ مجھے کیا کر دیں میرا حق دے دیں یا اِلَّاَن تُعْتِيَ یعنی حقی مگر یہ کہ آپ مجھے میرا حق دے دیں ایک اَوْ ویسے آتا ہے عبارت میں ہر اَوْ کے بعد اَن مقدر نہیں ہوگا بلکہ یہ جب اِلَاَنِ یا اِلَّاَن کے معنی میں ہو میں آپ کے پیچھے پڑا رہوں گا اور میرا یہ پیچھے پڑنا کب ختم ہوگا جب آپ مجھے میرا حق دے دیں گے جو چیز ذکر کی اس کی انتہا کس پر ہوگی ماباد کے وجود پر میں آپ کا پیچھا کروں گا میرا پیچھا کرنا کب ختم ہوگا جب آپ میرا حق دے دیں گے جب میرا حق دے دیں گے تو پیچھا کرنے کی انتہا ہو جائے گی تو یہاں دیکھو اِلَاَن یہاں تک کے یا اِلَّاَن مگر یہ کہ اس کے ساتھ ترجمہ کریں گے عبارت سمجھ میں آگئی لَأَلْزَمَنَّكَ اَوْ تُعْتِيَنِ حَقِّ میں ضرور آپ کے ساتھ لازم رہوں گا یعنی میں آپ کا پیچھا کرتا رہوں گا اِلَاَن تُعْتِيَنِ حَقِّ یہاں تک کہ آپ مجھے میرا حق دے دیں تو او کس معنی میں ہے اِلَاَن یا اِلَّاَن میں ضرور بے ضرور آپ کے پیچھے پڑا رہوں گا اِلَاَن تُعْتِيَنِ حَقِّ مگر یہ کہ آپ مجھے میرا حق دے دیں تو اِلَاَن یا اِلَّاَن دونوں میں سے دراصل یہ اختلاف ہے عام جمہور نحوی جمہور کا معنی اکثر 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 نحوی جو بڑے ایمہ گزرے ہیں ان کے نزدیک یہ او اِلَاَن کے معنی میں ہے یہ او اِلَاَن کے معنی میں جبکہ امام سی بوئے یہ نحو کے بہت بڑے امام گزرے ہیں ان کے نزدیک یہ او اِلَّاَن کے معنی میں ہے تو عام نحویوں کے نزدیک یہ او کس معنی میں اِلَاَن اور امام سی بوئے کے نزدیک اِلَّاَن کے معنی میں ہے تو عام نحویوں کی بات کو بھی ذکر کر دیا اور امام سی بوئے ان کی بات نحو کے اندر پہاڑ کی طرح مضبوط ہوتی ہے تو ان کے قول کو بھی ذکر کر دیا کہ وہ او جو اِلَاَن یا اِلَّاَن کے معنی میں ہو تو وہاں پر ان مقدر ہوگا تو کہتے ہیں وَأَوْ بَمَانَ إِلَىٰ أَن يَا إِلَّا أَنَّهُ لَا أَلْزَمَنَّكَ اَوْ تُعْتِيَنِ حَقِّ کہ میں ضرور آپ کے ساتھ لازم رہوں گا یا یہ کہ آپ مجھے میرا حق دے دیں وَوَاوُ الصَّرْف چلیے بس کریں بھئی یہاں تک بات سمجھ میں آگئی آج آپ نے پڑھا وہ حروف جو فیل مزارے کے اندر عمل کرتے ہیں وہ دو قسم پر ہیں کچھ نصب دیتے ہیں اور کچھ جزم سب سے پہلے نصب جو دیتے ہیں ان کا بیان شروع کیا کہ نصب جو ہے وہ چار حروف دیتے ہیں ایک ان ہے ایک لن ہے ایک کئے ہے اور ایک اِذن ہے ان جو ہے اس کو ان مستریہ بھی کہتے ہیں یہ فیل مزارے پر داخل ہوتا ہے اور اس کو کس معنی میں کر دیتا ہے مستر کے معنی میں کر دیتا ہے اور میں نے طریقہ بھی بتلا دیا کہ مستر کے معنی میں کیسے کریں گے کہ اس فیل کا مصدر نکال لیں گے اور پھر اس کی اضافت کر دیں گے کس کی طرف فائل کی طرف فائل کی طرف اس کی اضافت کر دیں گے اور پھر ضمیر کونسی لے آئیں گے اضافت کے وقت مجرور متصل ضمیر لے آئیں گے تو اس کو ان مستریہ کہتے ہیں دوسرا لن ناصبہ ہے یہ فیل مزارے پر داخل ہوتا ہے اور اس کے اندر نفی پیدا کر دیتا ہے اور نفی بھی کونسی تاقید والی اور نیز فیل مزارے کو کس کے ساتھ خاص کرتا ہے مستقبل کے ساتھ تیسرا ہے کہے جو ہے سبب بیان کرنے کیلئے آتا ہے کہے یہ بتلاتا ہے کہ ماقبل جو ہے وہ ماقبل کا سبب جو ہے ماباد ذکر ہو رہا ہے اسلم تو کہے ادخل الجنت میں اسلام لائا تاکہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں تو اسلام لانا یہ سبب ہے کس کے لئے دخول جنت کے لئے چوتھا جو ہے ایزن ہے جیسے ایزن اکریمہ کا کسی نے آپ سے کہا انا آتی کا غدن میں آپ کے پاس کل آؤں گا تو آپ جواب میں کیا کہتے ہیں ایزن اکریمہ کا تو دیکھو یہ جواب میں ایزن لے کر آتے ہیں کسی کی بات کے جواب میں تو اس لئے اس کو حرف جواب کہتے ہیں اور یہ مزارے کو نصب دیتا ہے اور پھر بتلایا تھا کہ یہ حرف ان جو ہے چھے حروف کے بعد مقدر ہوتا ہے اور چھے میں سے نمبر ایک کیا ہے حتی حتی کے بعد مقدر ہوگا لیکن اس میں کیا ضروری حتی کے ماقبل اور ماباد کا زمانہ الگ الگ ہو ماباد کی طرف دیکھتے ہوئے ماقبل کیا ہو پہلے ہو ماقبل جو ہے جو پہلے ہے وہ پہلے ہو اور جو بعد میں ہے وہ بعد میں ہو اور دوسرا ہے لام جہد اس کے بعد بھی ان مقدر ہوگا لام جہد کسے کہتے ہیں وہ لام جو کانہ منفی کی خبر پر داخل ہو اور یہ کیا یہ اس نفی میں تاقید پیدا کرتا ہے زور پیدا کر دیتا ہے اور اس کے بعد ان مقدر ہوتا ہے اور تیسرا چوتھا وہ آو جو اللہ ان کے معنی میں ہو اللہ ان یہ کس کے نزدیک ہے اس کا معنی جمہور نحویوں کے نزدیک اور اللہ ان یہ اس کا معنی کون بیان کرتے ہیں امام سی باوے جیسے میں آپ کے ساتھ ضرور لازم رہوں گا یہاں تک کہ آپ مجھے میرا حق دے دیں بات سمجھ میں آگئے چلیے بس بھئے ہادہو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام اللہ علم بحقیقت الکلام لے آپ کے ساتھ گاوٹ بس بخشیه کوئی بحقیقت ڈیوک روح تیسے چکے نظر بس موسیقی